اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میں ہوں نور آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے زبردست ہیر آئل کے بارے میں شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ہیر آئل سپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں بالوں کی گروت نہیں ہوتی ہے چلیے دیکھتے ہیں اس آئل میں کون سے انگریڈینٹس یوز ہوں گے اس میجک آئل کو تیار کرنے میں جو انگریڈینٹس یوز ہوں گے ان میں سب سے پہلا کیسٹر آئل ہے کیسٹر آئل ایک نیچرل ہیئر ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے کیسٹر آئل بالوں کو فنگل انفیکشن سے بچاتا ہے اور بالوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس کا دوسرا انگریڈینٹ آلمنٹ آئل ہے یہ بالوں کو سوفٹ کرتا ہے مضبوط بناتا ہے یہ وائٹامن اور بائیوٹین سے بھرپور ہوتا ہے یہ قدرتی ایس پی ایف فائف کے ساتھ بالوں کو سورج کی شواؤں سے بچاتا ہے اس کا تھرڈ انگریڈینٹ آلیو آئل ہے یہ سپلٹ اینڈز کو ختم کرتا ہے ڈینڈرف اور ہیر فال کو روکتا ہے بالوں کو لمبا اور گھنا بناتا ہے اس کا فورت انگریڈینٹ کوکنٹ آئل ہے جو آپ کے بالوں کے لیے کئی فائدے رکھتا ہے یہ موسچرائزر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ڈینڈرف کو بھی کم کرتا ہے اس کا نیکسٹ انگریڈینٹ فلیچ سیڈ آئل یعنی السی کے بیچ کا تیل ہے اس کی پروپرٹیز کیسٹر آئل سے ملتی جلتی ہے یہ بالوں میں شائن دے کر آتا ہے اور بالوں کو سوٹ کرتا ہے نیکسٹ انگریڈینٹ آملہ آئل ہے یہ پری مچور گری ہیر سے بچاتا ہے بالوں کی گروت کرتا ہے بالوں کو موسچرائز کرتے ہوئے ان کو گرنے سے روکتا ہے آپ ڈابر آملہ کی جگہ پہ اور آملہ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ اس میں میں ایوی آن کے کیپسول ایٹ کروں گی اس میں وائٹمین ایز زیادہ مقدار میں ہوتا ہے جو بالوں کی گروت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ وہ سارے آئل ہیں جن کو میں مکس کروں گی اور اس کے ساتھ اس میں میں سرما بھی ایٹ کروں گی سرما نئے بالوں کو بڑھانے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس پین میں میں نے سارے آئل کو مکس کر لیا ہے اس میں میں نے کیسٹر آئل ایک کپ یوز کیا ہے جبکہ باقی سارے آئل ہاف ہاف کپ یوز کیے ہیں اس میں میں نے ایک فل ٹی سپون سرما ایٹ کیا ہے اور نو کیپسول میں نے ایوی آن کے اس میں ایڈ کر دی ہیں یہ ہمارا آئل ریڈی ہے اور ہم اسے کسی جار میں یا کسی بوٹل میں ڈال لیں گے آپ نے اس آئل کو ویک میں دو سے تین بار لگانا ہے آئل کو لگانے سے پہلے آپ نے اسے تھوڑا سا ہیٹ دے لینا ہے آپ نے اس ہیر آئل کو اپنے بالوں میں لگا کر اپنے فنگرز کی مدد سے اپنے ہیرز میں مساج کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ہیٹنگ کیپ موجود ہے تو اس کا ریزلٹ اور بھی اچھا ہو جائے گا آپ آئل لگانے کے بعد دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ اپنے بالوں کو ہیٹ دیں گے یہ آپ کے بالوں کو سکیم دے گی بال روٹ سے مضبوط ہوں گے اگر آپ کے پاس ہیٹنگ کیپ موجود نہیں ہے تو آپ کیپ کے بغیر بھی اس آئل کو یوز کر سکتے ہیں یہ آئل آپ کے بالوں کو لمبا اور گھنہ بنا دے گا یہ ہیر آئل ان تمام لیزنز کو ختم کرتا ہے جو ہیر فال کا باعث بنتی ہیں اس آئل کو ایک منت استعمال سے ہی آپ واضح ڈیفرنس فیل کریں گے یہ ہیر فالیکلز کو ڈیمج ہونے سے بچاتا ہے اس میں موجود وائٹیمن اور بائیوٹین بالوں کی حفاظت کرتے ہیں بالوں کو مضبوط بناتے ہیں یہ بالوں کو سورج کی شواؤں سے بھی محفوظ رکھتا ہے ڈینڈرف اور ہیر فال کو روکتا ہے بالوں کو مضبوط لمبا اور گھنہ بناتا ہے پری میچور گری ہیر سے بھی بچاتا ہے بالوں کو فلیکسیبل کرتا ہے ان کی الاسٹیسٹی کو امپروف کرتا ہے اس طرح یہ ہیر آئل بالوں کی گروت کے لیے بہت اچھا ہے اس ہیر آئل کو میل اور فیمیل دونوں یوز کر سکتے ہیں وہ لوگ جن کے بال بہت زیادہ جھڑے ہوتے ہیں جن کے بالوں میں بہت گیپ آ جاتا ہے جسے ہم گنجپن کا نام بھی دیتے ہیں وہ لوگ بھی اس ہیر آئل کو یوز کر سکتے ہیں آپ نے اپنے بالوں میں قوم زیادہ ٹائم یوز کرنی ہے تاکہ آپ کی بلٹ سرکولیشن ہوتی رہے آپ کی سکیل پھیلتی ہوں اور نئے بال گرو کریں آپ نے ویک میں دو سے تین بار اس آئل کو لگانا ہے اور دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے آپ اسے اوور نائٹ بھی لگا رہنے دے سکتے ہیں اس آئل کے استعمال سے آپ خود اپنے بالوں میں ڈفرنس فیل کریں گے امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کے بالوں کے مسائل کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی مزید کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ